اسلام علیکم کچن ویڈ شوم میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے کچن میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا چکن کون سوپ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں اب چلتے ہیں ہم اپنے کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کی مزیدار اور آسان سی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کون سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے دو جگ پانی اس میں میں ایڈ کروں گی یہاں 400 گرامز کے قریبے میرے پاس یہ چکن کا پیس اس میں ہڈیاں بھی ہیں تو اسی لیے میں نے یہی والا پیس لے لیا یہ پیس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پیالی میرے پاس یہاں کارن ہے فریش یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ ہم ایڈ کر دیں گے دو لونگیں اور ایک دارچینی کا ٹپڑا یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور نمک ہز بے ضرورت نمک اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ ہز بے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کریں گے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیسٹ یا جنجر گارلک پیسٹ اس سے ہمارا جو سوپ کا فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اب میں اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تاکہ ہماری چکن بھی بہت اچھے سے سافٹ ہو جائے اور سارا اس کا جوس کے یخنی ہے وہ ہماری نکل آئے اور جو ہمارے بھٹے ہیں وہ بھی ہمارے کچھے ہیں میں نے کون فریش لیے تھے اس کے اس طرح سے میں نے سارے یہ دانیں الگ کر لیے تھے اب یہ بھی ہم اسی میں چھوڑیں تاکہ یہ اچھے سے ہماری بوائل ہو جائے ایک اوبال آنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر سے جو جھاگ آئے گی وہ ساری ریموو کر کے پھر ہم اس کو بلکل لو فلم پر چھوڑ دیں گے چکن ہماری سافٹ ہو گئی ہے ہم اس کو پیس کو نکالتے ہیں اور اس کے ریشے کرتے ہیں چکن کو میں نے ریشے کر لیا ہے اور ساری چکن میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چکن ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں 2 ٹیبل سپون چلی سوچ ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون چلی سوچ ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ہی اس میں وینگر اور 2 ٹیبل سپون ہی اس میں سویا سوچ آپ ان سوچز کو اپنے فلیور کے حساب سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے چینی سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ایٹ کر رہی ہوں بلیک پیپر یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون پانی ہے اس میں میں کانپلور مکس کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں اس میں اس کو اچھے سا نیکس کرتا ہوں اب میں اس میں کانپلور ایٹ کر رہی ہوں یہ جو ہم نے مکس کیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے میرے ایک ہاتھ میں سیلپون ہے اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی پروپلم ہو رہی ہے کہ میں ایک ہاتھ یوز کر رہی ہوں اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر چلائیں گے تاکہ کوئی گھپلا وغیرہ ہمارا جو کانپلور کا نہ بن جائے اور جتنی ہمیں تھک چاہیے اس کی سوپ کی یخنی اتنا ہم اس کو تھک کریں گے تھوڑی سی دیر اور پکاؤں گی بہت ہی مزیدار سا سوپ ہے بہت ہی جلدی اور آرام سے بن جاتا ہے ایزی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور ابھی آپ کو پتہ ہے ویسی موسم بہت چینج ہو رہا ہے تو یہ سوپ بچوں کے لئے بھی بہت ہیلدی ہے بچے بہت شاک سے لیتے ہیں اس کو تھوڑی سی دیر پکنے دیں گے تاکہ تھوڑا سا ہمارا جو سوپ ہے وہ گاڑا ہو جائے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو پھینٹے ہوئے انڈے ہیں وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آخر میں بلکل چکن کون سوپ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزیدار اور یمی سی ایزی سی ریسپی ہے آپ لوگ ٹرائے کریں مجھے کومنٹ میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ساری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ